اسلام علیکم ناظرین جی میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو بی بی سی نیوز ایچ ڈی آئیے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے ہمارے نیو بی سی نیوز کے سینئر ریپورٹر سجاد حسین کراچی پی آر اقوام متحدہ انسان حقوق کا عالمی دن دس دسمبر پاکستان اور پوری دنیا میں جو شکر روش کے ساتھ مرانے پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے انسان حقوق کے علم بردار انٹرنیشنل ہیمن رائرز کانسل آئی آ چار سی کے اگزیکٹیو ممبر وائلڈ اور سینئر فیٹرین ایشیا ڈاکٹر زاکر حسین آدل نے یہ ایک اہم دن ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کی اہمیت اور انفرادیت سے عام لوگوں کو آگاہ کرنے کو اپ ولیت دینا سیکھیں تاکہ عام لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا ہو سکے ڈاکٹر زاکر حسین آدل نے اپنے ایک پیغام میں اقوامی متحدہ کی سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس اور اقوامی متحدہ انسانی حقوق کے ہائی کمیشنر والکر ٹرک کو اقوامی متحدہ انسانی حقوق کے آدمی مچھور اور دستور کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر بیت منان کا اظہار کیا ڈاکٹر زاکر حسین آدل نے توقع ظاہر کی کہ پیغامی متحدہ انسانی حقوق کے رکن ممالک کے حکومتیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے انسانیت کی بقاہ اور فلاقی فروغ کے تسلسل کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں تاکہ جنگ و وجدل سے نجات حاصل ہو اور معاشی بہتری سے پوری دنیا کے انسانوں کو خوشحالی حاصل ہو سکے زاکر حسین آدل نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں قائم انٹیوز سی بیوز بزنس سے متعلق ادارے آئی ٹی سے متعلق ادارے ایڈوکیشن سے متعلق ادارے ہنر سے متعلق ادارے شجرکاری سے متعلق ادارے جائن ڈیبر اور جوت سے متعلق ادارے خواتین سے متعلق ادارے ہیلتھ سے متعلق ادارے میوٹی ہیر اینڈ سکین کیر سے متعلق ادارے اور اس طرح کے دیگر ادارے جب اقوام متحدہ انسان حقوق کے انٹرنیشنل آرٹیکلز اور سیکشنز کے تحت کام کرنے کا شعور پیدا کر لیں گے تو ایک واضح معاشی انقلاب ہم سب کے سامنے ہوگا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں نیو بی بی سی نیوز ایچ ڈی